گائے کے گوبر اور گوموتر کے اوشدھی پربھاووں کے خبر تو ملتی ہی رہتی ہے لیکن علی گرڈ کے جلالی کے نواسی سنتوش سنگھ نے اپنے گوشالہ میں گائیوں کے گوبر اور گوموتر سے بنی لکشمی بھنیش کی مورتیاں دھوبتی آکرشکتیے سواستیک تتھان نے ایکو فرنڈلی سامان بنائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پریابرن کو پردوشن سے بچانے کے لیے یہ پریوک بہت کارگر ثابت ہوا ہے ساتھی یوہوں کا رکھ اس اور کر کے انہوں نے سواب لمبی بنانے میں بھی مدد کی ہے ان کا کہنا ہے کہ گائے کے گوبر سے بنی اتبادوں کی بازار میں مانگ بڑھی ہے مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں پہ ایک اوشالہ پہ بہت بڑی آئیے اپنا پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اندر سے ایک سی جگیا سا ہوئی کہ میں جا کر اس کو دیکھوں اور یہاں ایک بات مجھے لگا کہ یہ بہت بڑی آئچھا پروڈکٹ نے انہوں نے بنایا ہے اور اس کو دیکھ کر کے مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ کیوں ہی نہ میں بھی اس کام کو آگے بڑھاؤں یہ سارا جو پروڈکٹ نے انہوں نے بنایا ہے یہ بہت اچھے ہیں سوبندت بھی ہیں اور پریابان کے حساب سے بھی بہت اچھے ہیں اور اسے مہلا سمو کو بھی بہت اچھا ایک ارلنگ دو تین سو روپے پڑھے مہلا کو پیرا کا بھی ان کا اپنا بھرنپورشن کا بھی شادن بن گیا ہے میں یہ گوھسالا کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو بنواتی ہوں اپنی سموشکیوں کے ساتھ میں یہ سارے ایکو فرینڈلی سارے پروڈکٹ ہیں جن سے باتاوران میں کوئی بھی پولوشن نہیں ہے آج کل جو ہے بہت کیمیکل کے اور پیسٹی سائیڈ وغیرہ کے سامان مل رہے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ گائے کے گوبر سے ہی بناتے ہیں جس سے کہ آپ یوچ کریے اس کے بعد میں خات بنا لیجئے گا تو کوئی ویسٹ نہیں جائے گا جیسے بہت سی مورتیاں وغیرہ بنتی ہیں تو وہ پی و پی وغیرہ کی بنتی ہیں تو وہ دیسٹرائی نہیں ہوتی ہیں اور پھر ان کا باہر پڑی پھر رہی ہیں تو ان سے ہمارا تو یہ ہے آپ ہماری مورتی کو رکھئے دیپک کو جلائیے گا اور پانی میں ڈال دیجئے گا پھر دیسٹرائی ہو جائے گا اور وہ آپ پودوں میں لگا سکتے ہیں اس میں جو پرمک ادیش ہے وہ جو نراشت گوگنس ہوتے ہیں دیشی گوگنس جو پیکشت ہیں ان کا مکروپ سے وہ دیش لوگا رہتا ہے کہ دودھ نہیں دے رہا ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنا دیش یہ ہے کہ دودھ نہ دینے والا پشو بھی گوبر گومتر کے آدھاگ پر سویم کا اور اس کی سیوہ کرنے والے وقتی کا بھی بھرن پوسن کر سکتا ہے دودھ بونس کا ہے تو اس دہے کے ساتھ میں ہم لوگ اس سارے پرکلپ کو چلا رہے ہیں